بھی بنانا ہے کہ ہمیں اٹھانے چاہیے اس وقت تک جو اخواری کمپین کے حد تک کو رکھیا گیا ابھی کل مقام میں بھی کچھ چھوٹے نوڑے سٹائک کا بلائن جو نیو تک بنایا ہوا ہے تو آپ سینئر سے یہاں بر اس میں یہ ہے کہ نیوٹ سٹیپ کون سے اٹھانے چاہیے اس پوری اڈھوکیس کی کمپین میں ہمیں کہاں تک جانا چاہیے اس کے وہاں سے ان کو واپس کس طرح موانا ہے یا یا وہ جو نوڑزات ہیں ان کو واپس نمارا یہ کہ وہ واپس آجائے یہ جو جرم جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف جنہوں نے ایکشن ہونا چاہیے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کے خلاف کوئی کیا ایکشن ہو سکتا ہے ہونا چاہیے تو تو ہمیں تو کاملی دائرے میں دیکھتے ہیں جنہ آپ کے حوات کو بلند کرتے رہنگے وہ کرنے چاہیے باقی ایسا باہتا ہے آپ کو بجائے یہ کہ اس میں جاتے ہیں جاتے ہیں سوچوں کے تو یہ جو ابھی جو تو کرے نا جو بجائے اس کے کہ وہ سارا موضوع ہم چڑھیں کیا ہوا کیسے ہوا کیوں وہ ویڈیو میں آتی بار بڑھاتنا ہے اس کے لیے کہ آگے ہم نے جو کرنا ہے جو سٹپ اٹھانے وہ کیا ہے اس کے واقع بنائے جائے اس کے واپس سے کہنے اس کے ہو جائے یہ فورم بنے گا ملتاً جتاً ایسے بھی اس کے بڑھاتنا ہے ہاں یہ ساتھی جو کہ وہ فائر بھی نہیں لے رہے ہیں جب وہ ملوظ ہیں اس میں اس کی صاحبان ہو سارا تو فورم تو غرون ہوگی جاں کہا ہے بھائی بھائی آپ کیا اس میں جس کچھ رہے ہیں فورم رویت کرنا ہے بھائی اٹھانے پہلی ہم آتی ہے کہ بھائی آپ کو اس کو فورم رویت کی انرائی ماں ہوا دیا آپ جو بھائی ہے یہ جب وہ خیر صور ہے کہ یہ ہے جیسے ان کی کیان ساتھ ہے ہماری ویڈیو سے وہ خدرم کی سکتی جنر میں ہمارے ایجوز موسیقی 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 جاتا ہے تو صرف تھوڑی سی بات ہے امت کرنے کی اور آپس میں اتفاد اور اتفاد کرنے کی وہ ایک سیٹا کا تشکیل دے لیں جیسے آپ پناسب سمجھیں اور اس کا تلہ کسی سیاسی جماعتی انتہا بھی کسی اور ادراز سے نہیں ہے لیلم کو دنیا سے میں سمجھتا ہوں پہلے سے تعرف لیکن اس چیز کو لے کر آپ چلیں گے تو دنیا زیادہ متوجہ ہو گیا اب یہ قائد اعظم یورسٹی ہو رہی ہے تو اور یورسٹی ہم اس طرح بائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ایسا بڑا ڈاکہ کیوں ہوا تھا تو صرف پیرا دینا آپ نے صن اپنا سائٹ کی ایسی ایسی اس کو پیرا دینا اور ہمارا بتالوار یہ ہونا چاہیے میں نے اسے سے پہلے بات دکی لیکن کنب اور بیان بھی اسی بھی نہیں کیا کہ پہلے لیں کہ آپ دوست کے آئے برنا ہونا یہ چاہیے کہ امیجرنٹی وزیراعظم آپ کے ہیں اس کابینر کے وزیر کے طرف جو ایک رولز آف زیدنسز کو مطابق ایک سرسری سے کو کمیشن کوئی کمیٹی اگوائری کروا لیں اور چیف سیکٹری صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھ لیں کہ ان کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈرک وہاں کیا کر رہے تھے وہ کس غرص کے لیے وہاں پر پہلے بھی گئے کرنیوں میں ابھی تر یہ سارے ڈوٹرز ہیں دیگر اور جو ذمہ داران ہیں ان کو جائزہ لینا چاہیے یہ تھی دلیری سے اس پی اور ڈی سی ان کے ساتھ کیوں آئے اور یہ وہاں پر وزیر سہت نے کس کا کہا یہ ایڈمیسٹریشن کو تو انہوں نے کسی اور کا کہا یہ نہیں ہوتے جائے جائے ایڈمیسٹریشن کو دونوں نے میڈپ وریال تارپور کا کیابیٹ رہا ہے یہ تو ان کو دینا ہے تو ضروری ہے کہ اس میڈپ کو یہ پتہ بھی ہو یا اس تک جائے بھی کیونکہ یہ تو اسلام آباد میں اور گروپ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں وشاہ اور کوئٹہ اور گروپ ہیں تو یہ مطالبہ اب ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ پہلے تو یہ کہ وزیراعظم عزارتنشمیر اپنے اس آدمی کا اس کیجو کیمنٹ کے ممبر ہے اس کا محقصہ ہے اگر اس صرف سنی سے سنائی بات میں نہیں ایک جو ڈشلی چاہتے ہیں انکوائری کرنے ہیں جو طریقہ شفاف چاہتے ہیں شفاف انکوائری سے یہ ہوگا کوئی لوگ وہاں گاؤں میں علاقے میں جائیں گے معلومات کریں گے اگر یہ پولٹیکل سٹینٹ ہے تو وہ ادھروائز ہو جائے گی بات لیکن جو جنورلی بات ہوگی وہ تو زمین پر پتہ چل جائے گی جن کو ڈرائے دمگایا گیا اور جو بھی وہاں پر کیا گیا تو ایس ایس پی کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے موسیٰ خان چھوکا میرا خیال اس کا تعلق بھی باغ سے تو میرا خیال اس نے اس کی طاقت کو استعمال کیا ہوگا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے قائم مقام جنرل پولیس دائر قریم صاحب سے وہاں کی پولیس سے چیک کریں سپیشل بڑھا چھو گئے بنا دے تو اگر یہ لوگ نہیں کرتے پہلے تو ہمارے مطالبہ یہ ہے تو پھر میرا خیال ہمیں اس کو دنیا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھوڑا پبلک کی سطح پر باہر جو ہے زیادہ لوگ نہ بھی ہوں جی سو پچاس لوگ بھی بہت بڑی ہیں طاقت ہوتے ہیں کیونکہ میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا میڈیا نے اس قسم کے شخص پر ہمیشہ ہمارے مقامی میڈیا نے بڑے دلے ارانہ کردار ادا کیا ہے اور لیکن چونکہ یہ مطالبہ کرنے میں ٹائم لگے گا وزیراعظم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ اس سے ڈڑھتے ہیں کمر سے چیز سکتی ہاں ڈال سکتے ہیں قائم کام اتنے بس کی بات ہے نہیں ہے تو میرا خیال ہمارا پھر دوسری ڈبانٹ یہ دوسرا سٹرٹیجی ہونی چاہے کہ اگلے دو چار دنوں میں کم از کم پریس کلب کے بھائر میں ایک چھوڑا موڑا ہمارا ہے ایک چچاچ بینرز اور سلوکنز کے ساتھ آنا چاہے ان چیزوں کی نوادرات کی تصاویر سمیت ہمیں کسی ایک سرکی کنارے پھر دوسری ڈو گھنٹے کی تکلیر ساروں کو ضرور کرنی چاہے اس میں دیگر حضرات کو بھی دعوت دینی چاہے تو اب یہ ایک بیانس کے ذریعے یہ چیز نکابر نہیں ہو سکتا ہے ایک آت دفعہ کی نیچی سی ذریعے یہ چیز نکابر نہیں ہو سکتا ہے یہ بڑے منظف ڈاتو گروہ ہیں اور اس قطعے کو پہلے ہی کافی طریقوں سے نو نے نوٹا ہے ہماری بنبسی ازائر آپ ہی کی لگڑی ہے آپ ہی کی اور چیزیں ہیں جو بڑی تلیری کے ساتھ جا رہے ہیں اور سائے نوین سمیت ہم سب بیانات دیتے ہیں لیکن ہمیں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم انہیں گروہنڈ پہ کہیں پر روک سکیں جس سے ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے کمزوری کا علاج تو یہ ہے کہ ہم یونٹی کر لیں آپ اس پر زیادہ سے زیادہ یونٹی کر لیں تو مجھے امید ہے کہ بیسکلی دھرتی کے بیٹے ہی دھرتی کے مفاد کے طفح تو اس کے نیان کردار علاج کرتے ہیں پسٹ پارٹی جو ہوتا ہے وہ باقی مزفرہ بار ڈرمیت کے تمام لوگ اس میں جو بازمی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے خود ریاست کے لوگ جو سمجھیں گے کہ یہ ریاست کا ورث ہے جو اس کو ریاست کے اور قومی لوگ سے دیکھیں گے وہ اس کو قومی ورثہ سمجھ کر اس کی افازت کریں گے وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں یا پاکستان میں ازار کشوے میں یوکے میں وہ آپ کا ساتھ دیں تو یہ اگر آپ مسلسل لگے دیں اس کو آپ کی مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے ہمساروں کی کوششوں کی ضرورت ہے پھر ایک مرحل آئے گا شاید مقلا سے بھی آپ بات کریں کہ اس میں ایک اوٹس اپنا کرنار ادا کریں اور پھر ریکاوری ہو اور اگر آپ نے سنجیدگی سے اور ہمساروں نے اس موسنجیدگی سے اس پر اقام کیا تو یہ خبر زمان کی وزارت سے فراہت ہو پھر بلتا جو سکتی ہے ایس پی ڈی سی کے وہاں سے تو چلے ہی جائیں گے لیکن تھوڑا سا اور ان کے لئے پریشانی ہوئی سکتی ہے کیونکہ اس ایشو کے ساتھ دنیا کا اتنا انٹریسٹ ہے یہ تین چار لوگ تو خامتہ اس کے رنگڑے میں آ جائیں گے ڈی جی ہیلت آئے گا جس کے ویکلز کو استعمال کیا ہے وہاں پر جو آدمی ڈی ایش او جس جو سات رائے تو باقی لوگ تو ہمارے اینڈ سے اگر اس پر کوشش ہوتی رہی تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کا کیس راہ میں اس پر کامیابی ہوگی صرف شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس کو نشستن گفتن بخواستن کیا تک اور چند دن کے بیانات کیا تک اس کو نہ کریں بلکہ اس پر ایک فیصلہ کر کے ایک چھوٹا سا فورم پیورلی نان پولٹیکل اگر آپ اس میں پولٹیکل زیادہ لوگ رکھنے جا رہے تو ہم آلرڈی تھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پرابلم ہوتے ہیں کہ ہم خدمت نہیں کر پاتے ہیں ہم اٹھا بیڑا گھر کر دیتے ہیں تو پیورلی وہ لوگ جن کو دھرتی کا مفاد عزیز ہو اور جن کی قومی سوچ ہو ان کو سیلیکٹ کر لیں بھلے سے وہ چار چھے لوگ ہوں اور وہ آن ناؤن ہو وہ ودینہ مارکیز میں کپڑے کی دکان کر رہے ہیں تو اس سکر پر نہیں پڑھتا ہے وہ ہی ہمارے لوگ من سکتے ہیں تو باقی لوگ ان کو بیک اپ پیچھے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کریں اور مجھے آپ کے اور اس ارکاز کی بیزبانی کرتے ہیں میں آپ تر پیشت شکل اللہ مروب کر رو پیشت شکل اللہ شکل اللہ خیل اللہ ایسا ہی ایسا ہی مجھے ایسا ہی کیل سکتی ہیں مجھے جیخش پیشت کر آیا پیشت شکل اللہ پیشت کرنے یہاں پہ اب میں ایک پارٹی سے بھی ڈام کرتا ہوں تو میں اپنے طور پہ جہاں تک ہمارا میٹھور میں جلزہ بھی ہے میں نے بھی کوشش کرنا کہ کانسہ بھی اسی کو ترج کریں اور بھی سپیچ میں بھی کریں اور جہاں جہاں تک مریف روش ہو پولیٹی کلی بھی اور پیٹی کلی بھی وہ ہمارک سپورٹ پروائنڈ کریں یہ اچھی بات ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ نان پولیٹیکل ہو رہے گی کیونکہ اگر ہم لوگ کھامر ہوتے ہیں تو وہی بات آجاتی ہے آئیے سر آئیے سر آئیے ہم نے اشتیار کوئی آئیے ہم نے اپنے پارٹیوں کے اندلاغ سرٹاپ کا اور اس کے اگر ہم کوئی بات کریں گے تو وہ پولیٹیکل ہی بھی ہے سر جس طور پر آجاتی ہے اب اگر میں اگر آپ کو بات کریں گے یہ ہوتا ہے یہاں پہ اسی طریقہ ہے اگر ہم بات قیادت ہی کریں ہم کے اثر ہے بھائی بات کر رہے تھے اگر قیادت ہی بات ہوتی تو قیادت ہی ہمارے علاقے کا اور ہمارے لوگوں کا یہ عالم نہ ہوتا کہ جو ہمارے اس ان چیزوں کے معافے ہیں وہ آج ادھوکت دکیر کے روپ میں سامنے ہیں تو اس کی ایسا ہی مورمتش کیزوں کیا جائے اور ہماری جو صورت آپ وہ طریقہ انصاف سے چاہیے ہوگی جہاں پہ بھی ماری آپ کو ضرورت قومن بتائیں گے کیونکہ میں خود اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے پھر کہ جلو میں نے ایک اگر میں بھی حوالے سے دیا تھا اور میں ضائد بھائی کو کہہ تو نہیں سکتا یہ چیز کہ مجھے ہمیشہ اس چیز سے خلاف رہا ہے کہ پولٹیکل قسط میں ضائد بھائی کے دوئی لوگ دکھتے ہو جائے اس وجہ سے وہ ایشوز جن کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دول کی یا ہمارے امامی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو برحال یہ زیادہ ایکسپیرینس ہے رہن بھائی کا اور شاید میں بھی زیادہ جگہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ ہے کہ ہم کو یہ دین ہے تو اس لیے یہ فورم والی بات سب سے بیٹر ہے کہ ہم ایسے فورم کی تشکیل کہہ دیں کہ جو نان پولٹیکل ہوگی اور ہماری جو سپورٹ ہوگی تو اس کے لیے ہم اپنی ٹائم ہم آدھا رہے ہیں وہ ہماری بیانی چاہیے مالی چاہیے اس لیے ہماری چاہیے بہت شکریہ کارنی چاہیے محمد اسم جارب محمد سب سے کل اپنے چکریہ دارت ہوں گا کہ ان دوستوں نے بھی اس میپل کو ملکت کیا ساتھ لوگوں کو اٹھائٹ کیا جیسے خواہند ہی نے دیکھا کہ مجھے بھی جنپل ہماری جو ست رہے ہیں بہت شکریہ ڈمیدا پہلے پہلے ہماری ہو جانا چاہیے کہ یہ ایشو صحیح ہے جنین ہے اور اس کے ساتھ تک صداقت ہے تو ہمیں اس کی انسٹیگیشن پر جانا چاہیے کہ کوئی بھی اطارہ کوئی بھی کمیشن، کوئی بھی جو ہے وہ جو ڈیشر کمیشن یا کوئی دوسرا کمیشن اس کی تحقیقات کرے کہ وہ واقعی وہاں سے چھوڑی ہوئے ہیں یہ تو ایک بلکل آپ نے جانا طرح مسئلہ ہے لیکن دوسری طرف جو ہے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں نیلو میلی کے دوستوں سے یہ بزاید کر رہا ہے کیونکہ جرس زائد بھئی نے کہا کہ سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے وہ پہلے ترجیات کا تعلیم کرنا ہوگا کہ نیلو میلی کے لوگوں کے ساتھ جو مسائل جا رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں نے ابھی جب انہوں نے لواد کا دورہ کیا تھا تو میں نے سب سے پہلا وہ آجی تھا جب وہ وہاں موجود ہے تو میں نے اخبارات میں تمام دیا تھا کہ یہ پتھوں کی سسٹم میں اور اس میں جا رہے ہیں جن کا کوئی منسٹر اگر دو تین جا رہے ہیں کیا مقصد ہے ان کا وہ خالی سیر کے لیے کیوں جا رہے ہیں جبکہ وہ میک میں کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اور وہ میک میں کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام وہاں پہ دے کے بھی نہیں آ رہے اور دنوں ہفتوں کے حساب سے دورہ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ مستقل طور پر وادی نیلم وہ جگہ ہے سونے کی کہ جہاں پر لوگ اس وقت دوستوں کو نہیں پتا کئی لوگوں کو تھوڑا بہت پتا ہوگا لیکن آپ کی اطلاع کے لیے نیلم ہیلی کے لوگوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ سیاحت جنگلات مادنیات اور اثار قدیمہ کے جو نوادرات ہیں یہ ہر چیز آپ کی لٹ رہی ہے ایک سال کے اندر آپ کو ایک سال کے بعد یہ سب پتا چلے گا کیونکہ دوسرے طرف کے لوگ کہیں پہ پورے علاقے ہائیڈل کے لیے الارٹمنٹ کروا رہے ہیں کوئی جنگلات کے لیے کروا رہا ہے کوئی مادنیات کی نکاسی کے لیے کرا رہا ہے تو جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں تو وادی نیلم وہ دسترخان ہے جو ہر کسی کے لیے بڑا آسان ہے اور وہاں پہ ہر کوئی آرام سے ٹوٹا ہوا ہے اور مزید ٹوٹ رہا ہے اس لیے یہ نوادرات یا ہمارے کتوں کی کنڈی جس کو ایسی لکڑی آفتے ہیں یہ لکڑی بھی نہیں رہے گی کیونکہ ہم لوگوں نے وہ طریقہ احتیار کر لیا ہے کہ یہ ابھی کیسے وہ جا کے کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہم ہی مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بندے ہی ان سے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس لیے بھائی کسی جگہ کا کنڈا بھی کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کرین سے کسی جگہ کی کتے کی لکڑی بھی نہیں رہے گی تو وہاں پر جو روبی نیلم اور سونا ہے وہ کیسے رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے لیے ہمیں پورا ایک جامع لا عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم اس کو آج صرف ہم ایک نوادرات گمیں یا نہیں گمیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ شاردہ ہے وہاں پہ پورے خطے میں ہماری وہ تیزی ہے وہ ساری چیزیں پورے خطے میں بکھی ہوئی ہیں کم از کم واقی ہے نیلم میں تو بھائی یہ تو ہر جگہ سے لوٹیں گی اب کیونکہ نیلم ویلی چودہ پانہ سال کے بعد فائرنگ سے ہٹا ہے تو اس کے لیے ہمیں بقاعدہ جیسے زائر بھائی نے یہ کہا کہ پوری ایک آپ کو نون پولٹیکل کہ جو چونکہ یہ ہمارے خطے کی بات ہے اور خاص کر کہ ہماری نیلم ویلی کی بات ہے اور پھر یہ مظفرہ بار ڈلین کی بات ہے پھر اس کے بعد یہ کشمیر کی بات ہے تو پھر اسی صاحب سے ہم نے دوستوں کو سب کو اعتمار میں لینا ہوگا ساتھ لینا ہوگا لیکن سب سے پہلے ہم خود تو جاگے کہ بھائی ہم لوٹ رہے ہیں روز لوٹ رہے ہیں یہ جیسے زائر صاحب نے کہا کہ ترانے سے ان کو پتا تھا تو بھائی زمانے سے لوٹ رہے ہیں لوگ آرام سے جا رہے ہیں جہاں سے جو چیف سیکٹر آیا جو سوادرات اور نیلم اور رو بھی ضرور لوٹ کے لے کے گیا ہے جو آئی جی آیا وہ ضرور لوٹ کے لے گیا ہے جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے ہر چیز ہماری لوٹ رہی ہے تو اس لیے ہم تو روز لوٹ رہے ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ہمیں اس پہ اویرنس پہ گانا ہوگا اور ایک کام کے لیے کہ صرف ہم یہ اس کو کس طرح ریکاور کریں یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ہماری تو چیزیں روز لوٹ رہی ہیں بھائی ہم اس کو کسی طرح سے بند کریں گے اس کے لیے ہمیں مستجل لائے عمل اپنے خیار کرنا ہوگا عارضی طور بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک چیز ہم نے وہاں سے کنڈا لے کے بھی آگئے تو بھائی ہم اربو روپے کی چیزیں تو لوٹ رہی ہیں اور مزید لوٹیں گی تو ہم کیسے سے آپ کو پرموٹ کریں گے وہاں کے موزیوم کو کیسے پرموٹ کریں گے اس کے لیے تو ہمیں بلکل باقی سب دوستوں کا اور یہاں پہ وادی میرم سے تعلق رکھنا ہے عارب باہر صاحب اور دوسرے دوست ایسے موجود ہیں کہ جو رکھتے ہیں بیتاشا کے سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کا فرض ہے جو زائد بھائی نے کہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہی دوسرے سب لوگ یہ میرا خواہد میں جو شعور رکھتے اور اس چیز کو سمجھتے ہیں اس میں سب سے پہلے آگ وہاں کے لوگوں کا ہے جہاں سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں وہ چیزیں میوزیوم میں جائیں گی تو میوزیوم وہاں بننا چاہیے جہاں سے وہ چیزیں سب سے پہلے نکل رہی ہیں وہ وہ مادنیات وہاں سے نکل رہی ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو رائٹی اور ستارٹی کو ملنا چاہیے جو چیز بھی ہے لیکن بولیں گے ہم اور آپ میری جگہ پر آ کر زائد صاحب نہیں بولیں گے یہ بولیں گے جب ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے کہ آپ نے بھی بولنا ہے دوسرے صاحب بھی بولیں گے اسلامباد سے بھی بندہ بولے گا لاہور سے بھی اور اپان متعدہ سے بھی لیکن میں اور آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو ہم لٹتے رہیں گے اور پہلے لٹ رہے ہیں بھائی اس لیے میری تو اتنی گزارش ہے کہ جو چیز بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ پورے آئندہ کے لیے ایک لائے عمل ہو اور تیسری امپارڈنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایشوز کو بکتی طور پر آئی لائٹ کیا جاتا ہے پھر کچھ سیاسی لوگ اور سیاسی پارٹیاں اس کو اپنے مقاصر کے لیے استعمال کرتی ہیں اور پھر وہ وہیں سے ختم ہو جاتا ہے تو نینم ویلی کا یہ مستقل مسئلہ ہے اور مستقل چلتا رہے گا آگے ہائیڈل کو لوگوں نے آئی جیک کیا ہوئے اس وقت اور تمام وہ لوگ الارٹمنٹ لے رہے ہیں جن کا کوئی وہاں سے کنسر نہیں ہے سب جائلی اور فیک ہے اسی طریقے سے جنگلات اسی طریقے سے مادنیات یہ ساری چیزیں اور آپ جو ہے وہ آسائر قدیموں کو لوٹ رہے ہیں تو ہمیں سب پہ بربور کام کرنا ہے شکریہ بہت بہت دوستوں یہ ایک منٹ ہے اپنا کازی سرائیڈ صاحب وہاں کے ہمارے میں نمائندے بھی ہیں اور الیکشن میں بھی پھڑے ہوئے ہیں گزشتہ تقریباً چار پائیں دن سے کازی چاپ پہلے پریڈن جہاں ہی پروفیسر صاحب نے ساری چیزیں کے باتے لیکن ابھی تک بلکسمتی ہے کہ ہمارے جان کے نمائندگان اس جس پر کنگن چینی ہے کہ یہ باقی مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے تو میں دوبارہ ایک لوگ پھر تھوڑا سا مختصرن بتاؤں گا کہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ شاردہ کے قریب ایک گاؤں ہے جنہ ملڈ کرو وہ ایک گاؤں ہے پروفیسر خواجہ عبد الرحمان صاحب کو وہاں کسی نے پڑائی کی اور وہاں سے کچھ تاریخی چیزیں نکلی اور پروفیسر صاحب کا چونکہ اس میں انٹرسٹ ہے اور ان کے ہی سبجیکٹ بھی ہے تو انہوں نے کائل اعظم یونیورسٹی کا جو تھا ایشین انسٹیٹیوٹ اس کے جو ہیڈ ہیں دپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے لگے وزٹ کریں اور یہ تاریخی چیزیں یہاں سے برامد ہو رہی ہیں ان کی تاریخی حصید ہمارے صاحب نے کلی اٹھائی تو اس ریبارٹمنٹ کا ہیڈ پاکستانی سب سے عالی یونیورسٹی کا وہ اپنے وفد کے عمرہ وہاں پہ آیا اور انہوں نے اس کی تحقیق کی اور اس تحقیق کی بنیاد پہ ایک رپورٹ بنائی کیونکہ بھئی یہ تاریخی چیزیں اور دوزار سال پرانی جو اشاردہ کی تحضیب تھی جو اس کا حصہ ہے اور ٹیکسلا تحضیب کے ایکول ہیں اور انہوں نے وہی رپورٹ ہائر یہ جو کمیشن آف پاکستان کو بھیجی کہ یہ جو چیزیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ فنڈنگ جو انا دینے کی ضرورت ہے اور اسی پہ میوزمین بنانے کی ضرورت ہے پروفیسر ایسا ہی ہے نا یہ جو کہ سارا کیس انہوں نے کیا پروفیسر صاحب نے پھر جب اس کی یہ حیثیت کا پتہ چلنا ہمارے وزیر محصوب کو تو انہوں نے پہلے تو وہ جو جس بندی کے زمین تھی یوسف شاہ اور سعید شاہ انہی کی ضرورت ہے تو وہ انہوں نے جناب ان سے ریکسٹ کی کہ بھئی یہ چیزیں وزیر صحیت کو پسند آگئی ہیں آپ ان کو گفٹ کر دیں تو انہوں نے اعتجاز کیا پروفیسر صاحب اس میرے پیش پیش انہوں نے ان کو تھوڑا دا مرٹیویٹ ہی ہے کہ بھئی یہ ایک سٹیٹ کی پرپرٹی ہے آپ کسی وہ اس پہ یہ نہ کریں گے آخر کار میک میں صحیت اور ایک ایم آئی ڈی سٹی کی گاڑییں وہاں پہ آئی اور سرکاری جو ہے اہل کران آئے اور مشین بھی سمیت آئے اور ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی کی میت میں آئے وہاں پہ کہ بھئی یہ وزیر صحیت صاحب کو پسند آگئی ہیں اور یہ انہوں نے اٹھانی ہے ہر صورت میں اور آپ ان کو دے دی رہا ہے اور یہ ایک دن پورا انہوں نے اعتجاج کیا آخر کار ان لوگوں کو جو شرابہ کر رہے تھے پولیس نے حراسہ کر کے وہ چیزیں زبردستی وہاں سے اٹھوائی اور اٹھوا کے وزیر محصوف نے وہ پنڈی پہنچا دی ہیں ٹھیک ہے میں نے خود ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی سے اس عوالے سے جب ورشن لیا تو ایس پی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے کونڈے اس طرح کی چیزوں نیلو میری میں آم میں صدیقی صاحب آپ میڈیا میں کیوں ایشو بنا رہے ہیں آپ وہ کتے چیزیں میں آپ کو بیج دیتا ہوں یہ پتہ نہیں کمرزمان صاحب کو ہوا کہ یہ کمرزمان صاحب کو کوئی بھی چیز پسند آگی کمرزمان صاحب کو کوئی بھی چیز پسند آ سکتی ہے اس سے مطلب یہ نہیں پھر یہ جو تاریخی چیزیں نمازرات ایس پی صاحب نے ایسی صاحب نے یہ بھی مجھے بتایا کہ بھئی ان کی جن کی جگہ سے برامت ہوئی انہیں کر دیئے گفت آپ کو کیوں اتراز ہے میڈیا میں کوئی وہاں سے پولٹیکل جماعتی پرپورڈری لوگوں کی طرح سے سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی مسترسل آپ لوگ اس پر تو آپ کیوں اس پر وہ کر رہے ہیں شور شورا پھر میں نے انہیں بتایا کہ نمازرات ایکٹ ہے انیس سو چوتر پچتر کا جس کے مطابق یہ جو چیز ہے یہ جو انا اس سٹیٹ کی پرپورٹی ہے نیشن کی پرپورٹی ہے یہ گفٹ بھی نہیں ہو سکتی یہ سیر بھی نہیں ہو سکتی یہ فروک بھی نہیں ہو سکتی یہ قانون یہ چیزیں جنم ہیں نمازرات ایکڈیو فیڈرل گورنمنٹ کا اس کا منوان اطلاق عذاب کشمیر میں بھی ہے یہ تو اس پر ہمیں انڈر پرسنٹ کنمنٹ ہونا چاہیے یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ایشو ہے سیاسی جماعتیں اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں کوئی اتراز نہیں ہمیں لیکن اس ایشو کو تو اٹھائیں کم سے کم جس کی جتنی قبض کیا ہوا اسی ایشو کو اٹھائیں لیکن اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ کنمنٹس ہوں کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمارے عوامی نمائندے کنمنٹس ہوں کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ذمہ داری انہی کی بنتی ہے اور فیض صاحب کی ذمہ داری نہیں بنتی اور شاید میری بھی اس ساتھ تک ذمہ داری کے میں کلم کے مات پر زیادہ ہائیلیٹ کر سکتا ہوں یہ زیادہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں اس میں ہم کمیاب ہوتے ہیں لی ایک سمبالک بھی ہوگا کہ اس میں کمیاب ہوتے ہیں یہ چیزہ ہواپس ہو جاتی ہے تو آئندہ شاید کسی کو جرت نہ ہو نیلا ویلی میں ایکشنٹ کرتے جائے گا نیلا ویلی میں اور کوئی وہ اس ترکت کے لیے میں اس کو زیادہ صاحب جی طرح آپ نے بات کی کی نا زیادہ صاحب آپ کی اور یہ باقی جو سائیوان نے جو دوستوں نے بات کی دوست میں یہ دو تین چیزیں جو خورت صاحب نے آگئی ہیں اس کے بعد ہم آرام صاحب اپنے حتیق صاحب سے بات کریں گے ایک تو یہ چیز آگئی کوئی کرادات ہم ساتھ ساتھ وہ پائنٹ لکھ رہے ہیں کچھ ایکٹیوٹیز کا جو سٹپ زیادہ صاحب نے کہا تھا اور باقی صاحب نے بھی کہ فورم تشکیر دیا جانا ضروری ہے نمبر دو پر پرس کلپ میں مظاہرہ ہو اگلے دو تین دن میں نمبر تین پر اس کے اگلے سٹیج میں جا کر شاہد پریٹ پرٹیشن کی ضرورت پڑے تو کلاس جہاں پر جو قرادات میں ہو فرام چکل دکھ رہے ہیں جو آپ میں بات کی تھی وہ میں لکھی ہیں تو عتیق بھئے آپ اپنی کوئی سجیشن اور اس کے بعد آرام لے سے کہیں گے بھو بھو خوش آئین بات ہے نیلا ویلی کے والے سے جو اپنے معمدات پر بارے ہیں جو عزائد صاحب نے ایکسپیرینس باری بات اس میں اضافے کے لیے مزید گنجائش نہیں کیونکہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ ان کو گریجولی ان سٹیپس پر کو آپ لا عمل بنا لے تو میرا نہیں خیال کہ آج اس دور میں میڈیا اس دور میں کوئی معاملہ اس پاہیلائی پر کو اچیو نہیں کیا جاتے صرف یہ ہے کہ جو زائے ساتھ اسٹیپس بتائیں ان پر لکھ کے بقاعدہ ایک کاروائی اور جو آپ کا فورم بنے اس کو گریجولی بات کر کے اور کسی منطقی انجام تک پہنچائے تو باقی جو مسائل کائی صاحب میں ذکر کی ہیں آپ نے بتا دی تو وہ ساتھ ساتھ چند پر روائی کیونکہ نیلے مہلی میں بہت کم آوازیں اس طرح اٹھیں خاص کر پیچھے آپ نے کچھ لوگوں نے جو آپ پر دوسرے معاملات جیسے عمل قائم ہوئے اس کو بھی آپ نے آئینا ہے کہ وہ بہت اپریشیئیٹر بہت کام ہے کافی رسک لئے آپ لوگوں نے بنے خواہد میں یہ اسی کی کڑی ہے کہ اس پر کریں تو آپ تے کریں تو ہم جس طرح بھی آپ پر صاحب میں چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن قریم بھی بنیادی دور پر اس پسلے کو سمجھنے کے لئے آئے تھے کل سعیدو رحمان صدیقی صاحب کے آرٹیکل سے بھی بڑی چیزیں ہمیں آتا چلیں اس کا سارا پاس ماندر تو اس کے حادثے میں یہ سمجھتا ہوں تو بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ وادی نیلم نے جو ایک سرزمین بے آئین اور ایک چراغاہ کی حیثیت رکھتی کی حکمرانوں کے لئے اور سر طبقات کے لئے اور اسلام آباد کی خاکی اور سیلین بیورکریسی کے لئے وہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے اپنے حقوق کا اور اپنی جو ایک نوادرات ہیں اور ورسہ ہے اس کے تحفظ کا ایک احساس بیدار ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وادی نیلم کا جو نوجوان ہے جو پاکستان میں اس وقت ہے یا پاکستان سے باہر ہے وہ سب سے زیادہ اویر ہے اور اپنے معاملات سے باخبر ہے اور سوشل میڈیا کا بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے یہ جو اس طفح سیاہوں کا ایک فلو آیا ہے وادی نیلم کی طرف اور ایک نئے جزیرے اور نئے سیارے کے طور پر وادی نیلم دریافت ہوئی ہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لئے اس میں یہ کیفیت وادی نیلم میں زیادہ دیر تک نہیں رہے گی کہ اس کے وسائل کو پرانے طریقے سے پرانے سٹائل سے لوٹا جائے گا کہ بہرحال ایک تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آئے گی تو اس کے لئے آپ جو بھی فورم تشکیل دیں گے میرا خیال ہے پہلا اس کا نکتہ اور ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ نوازرات کو واپس لا کے اپنی جگہ پر رکھا جائے پہلا جو ہے نا آپ اس کو جتنا پھیلائیں گے تو یہ اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی جائے گی پہلا یہ نکتہ رکھیں اس کے بعد اگر کوئی ایسا فورم بنتا بھی ہے تو میرا خیال ہے فورم بنائیں اور اس کے لئے جدوجہت کریں ہم باہر سے بیٹھ کے بھی اور اندر بھی آپ کے ساتھ جو کچھ سپورٹ کر سکتے وہ کریں پہلا مقصد ہی ہونا چاہیے کسی کی کردار کشی اور باقی چیزوں سے آپ کے چیز واپس آجائے جو ورثہ آپ ہٹنے نا پائیں گے چاہیے آگے 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 آ رہی ہے فورم کے لئے نامنیشن سجست کرتے جائیں تو میرے خیال میں آرم صاحب اگر میں آپ کو سجست کر رہا ہوں آپ کا نام فورم کی گئے ہماری فیلڈی سوڈی سی مختلف ہے تو صدیقی صاحب اس معاملے میں نہیں وہ تو ایک مندہ تو نہیں آپ جانتے ہیں ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ اور ڈیفرنٹ اس کی لوگ ہوں گے تو پھر مل کے جانا اس چیز کو جانا وہ سلکر پائیں گے یہ اپنے صدیقی صاحب زیادہ آ رہے ہیں یہ کسائے زمین پر صرف زمین ہے لیکن میرا خلال ہے وہاں جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو آپ اس میں انوال کریں قاضی اسرائیل صاحب ہیں آپ کی طرف سے قاضی اسرائیل صاحب کا نام آگے جی ہے بالکل کیونکہ عبامی قیادت ہے میرے خواہد میں زیادہ بہتر رہے گا میں ہمیں ساتھ نام پر لینے ہیں جو تنٹرلی کو انڈیٹ کریں گے اس ٹیم کو تو اس میں تو ماشاءاللہ جو آپ بندے افترامان صاحب ہے پروفیسر یہ جو رہنے کے لئے اس کو دیکھتے ہیں نہیں وہ تو ہے وہ بات آپ کی ٹھیک آپ جو ٹیکنکل آسپیکٹ ہیں شاہد خان صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھ سے پہلے تو عزائر صاحب نے بھی اور عزائر صاحب میرا بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی یہ جو نغرات وہاں سے چوری ہوئی ہیں یہ چوری نہیں ہوئے بلکہ یہ وہاں سے ایک لڑکے جس کی مالکیت تھی اس نے یہ پروپ کیا یہ اللہ پاک والد صاحب مروں کو جنب میں جگہ دے یہ انہوں نے نکالے تھے ہم خود پھوٹ نہیں میں غنی صاحب پہ شاگر دیوں وہاں سے بلان کردوں میں سیاسی کارکن گئے اس وقت پہلے جب ہم بہت ہے گاؤلے تو اس وقت بھی ان کا ایک کافلہ آیا وہاں پہ ہم موجود تھے تو ہم لوگوں نے وہاں سے بگا دیا ہے وہاں سے جب ہم نے اگزافرہ بات آیا یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جو انہوں نے جا کے وہاں بتمیزی بھی کی ہے باپی لوگوں کو کھنکے ہمارے اُسانسا ہے کہ آمے اُسانسا ہمارے اُسانسا ہمارے اُسانسا ہمارے اس حوالے سے میں نے آج بھی سٹیٹ میں نبی ہوئی ہے ایسانسا ہمارے اگلے مرحلے میں جیسے جائد صاحب نے فرمایا اگلے مرحلے میں جیسے جائد صاحب نے فرمایا وہ گھائی کی مناصب ہے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ایجٹیشن کے باہن اگلے مرحلے میں عدالت میں ریٹ پٹیشن بھی فائل کی جا سکتی ہے ریکووری کے معاملے کو صحیح طور پر تمہینے کی ضرورت ہے ایک خاص نکتہ جو ہے مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا میری نظر میں اب یہ نیلم بیلی کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت تھا کہ اگر وہ معدرات مظفر آباد آجاتے یا وہی رہتے تو وہاں یہ عزاد کشمیر سے خود ہوئے ہیں آپ کو اتنے بڑی بسط کے بعد چھوٹا مت کریں یہ جو ایشو ہے کہ وہ واپس ناوے ہیں جو دورے آجات کشمیر سے آورت ہوئے ہیں کیونکہ آجات کشمیر سے آورت ہوئے ہیں یہ ایشو ہے دوسرا میں اس میں ایک حضر یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی آپ انظیم یہاں پر اتنے کر رہے ہیں تو اس کو بے شک آپ کو دو ہیشو میں کر دیں گے وہ جس کا کام اونلی یہ ہے کہ چوری ہوگے ہیں چھین کے لے گے زباسی لے گے خرید کے لیں گے وہ واپس ناوے ہیں دوسری جو ہے جو آئندہ کے لیے نیرم ویلی کا بلکہ آپ نیرم ویلی کے نام بالکل نہ لیں جب آپ ایک علاقے کا نام لیتے ہیں تو دوسرے علاقوں کے لوگ ویسے ہی آپ کے تھوڑے انٹی ہو جاتے ہیں ہر علاقے کی تنظیم ہونی چاہیے آپ کا یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کر لیں ہر علاقے میں اس کی جو اس طرح کی جو احساسیں ہیں وہ ہوا درہیں اور خاص بات بہی ہے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں ابھی بڑی خوشی سے آپ خاضی اسرائیت صاحب کا نام لے رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں بھائی میرے جو صرف پیپل پارٹی کے سوقت آدمی ہیں چونکہ حکومت کے بندے جو ہے وہ لے کے آئیں جو حقیقت آئے وزیر حکومت کر دیو پیپل پارٹی کے بندے وہ اٹھ کر کے آگیا ہیں اگر وہ نیرم بیلی کے ہیں یا اگر ازاد کشمیر کی سردنیر کے اگر وہ سکوت ہیں وہ اٹھ کر کے آپ یہ آئیں کہ ہم واپس لائیں گے ہمارا آدمی لے گیا ہے میرا بیٹا میرا باپ میرا بھائی لے گیا تو میں واپس لاؤں گا آپ یقین مانیں کہ ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہماری پارٹیوں کے لوگ پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں پارٹیوں میں جس جب تک آپ تقسیم ہوتے رہیں گے آپ لٹتے رہیں گے کبھی مسلم کامپس لٹے گی کبھی پارٹی لٹے گی کوئی پارٹی تو میری رائے یہ ہے کہ یا تو آپ اس میں خالصتاں پیپل پارٹی کے لوگوں کو آگے رکھیں پیچھے ہم سب رہیں وہ کہیں ہم لائیں گے اپنے آدمی سے یا دھر جو ہے ٹوٹلی غیر سیاسی لوگوں کو ڈونڈ کر کے لائیں اور حلف اٹھائیں کہ اسے پارٹی بازی میں ایشو نہیں بنائیں گے اور ایک ایک کا جو ایشو ہے اس کو نیرل بیری پہ مد لے جائیں وہ ایک ایشو ہے اس وقت کہ ایک ایسے آؤٹ ہو گئے ہیں باقی جو پھر آپ روگو پیچھے باقی جو پھر آپ روگو پیچھے چھوٹی سی کزاری سے کہ اگر آپ جیسا کہ میں یہ فرمٹ شروع کریں گے کہ تمام لوگ ڈی پلٹی سائز ہوتے ہیں جس لوگوں نے وڈ کانس کی ہو تو وہ آلویڈی دیفنیٹلی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جو ایشو ہوتی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قائد سے نظریں چورا کہ جہرم بہت زیادہ یعنی سمجھے موٹیویشن کا مزارہ کرتے ہیں دوسرا کام میں دیکھا کچھ بہت نہیں ہے کیونکہ جنونلی ہمارے ایک نوازداد کا اور سارے اکدیمہ کا اور خالستان ایک تہذیوی اور ثقافتی مسئلہ ہے اس کے لیے میں جائل میں اس کا کہ کوئی جوانا یہاں پر نہیں ہے کیونکہ انڈیسٹنگ جوانا ملک بھی بار ہو تو قائد صاحب پہ جانتا لیکن میں بھی کسی پارٹی کو ووٹ دے رہا رہا ہوں میری بھی جوانا پرٹیکل میں لیا میں سمجھ تو ہوں کہ جو ابھی ارگنیزیشن بنے گی وہ عام بلکل مسلک سے یا درکی چیز سے یا سیارسک سے اس میں ایک نیا پوٹ یہ سامنے آئے کہ اس کو آزاد کشمیر تک آپ نچھا رہے ہیں اس میں جی ام سب اے کے پاس لیکن میری تغیلی یہ ہے کہ کیونکہ ان امیجیئٹ مستہ نیلو میلی والوں کا ہم اس کو جان دیں گے آگر کتی والی اس کو اکسپ کریں میرے والے آگے ہوں ہم سارے ان کے پیچے ہیں ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہنچیں جہاں تھے ان کو گوزن شکا جائے اس میں ایک ایڈیشن اس چیز کیا کہ یہ پہلے مسئلہ ہے سوشو پولیٹی کا اور سیکنڈ ڈیس کا جو پورشن بنتا ہے وہ آلی کا پہلے ہم اس کو عوامی سطح پر پیزیرائی بکسیں گے میڈیا اس کو آئی لائٹ کرے گا چاروں طرف سے جوانا گیج ہوں گے لوگ جو کنسرڈ اتھارٹیز ہیں یا افکام ہیں یا سکسیات ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر جوانا ہم جو اپیشکار ہیں یہ مشنری ہیں یہ سارے ویکن ہیں اور جو اتھارٹیز انگرال ہوں برحال اس کو دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کو فورم کی شکل ملایا جائے اور وہاں نیرن کی سطح پر جوانا ایک پورٹیس جوانا وہ لانچ کیا جائے تاہا کہ عوام کی اس میں شرکت جوانا وہ بہت ضروری ہے ادروائیز لوگ ہی سوچتے ہیں کہ بیچ لوگ مزفراباد میں بیٹھے ہیں کوئی ویکیلہ کوئی صافیہ دوسرا ہے وہ اپنے طور پر چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پروپیگنڈا مشنری بہت زیادہ ہے اور لوگ بھی موجود ہیں جو وہاں پر جوانا یعنی کم کاسٹ پر جوانا ان کو اپنی خدمات جوانا میں اس میں تھوڑا سا میں نے چکے ڈسکیشن بھی بہت سارے بائیوں کی بات ہو جو تو میں اس میں آپ کو دے مسانہ مشورہ آپ کو دے وہ خود بتاتے ہیں جن جن بائیوں نے رائے دیئے وہ ان کو دیکھ دیتی سے بھی آئے ہی وہیں جن بچاروں کے اندر کوئی ضبیر آئی ہے کوئی احساس ضرمویت ہو رہے ہیں مرکے نہ آپ نے بہت بھی ڈسکیشن ہو رہا ہوں ساروں کا ڈائن کیلتی ہے جو جا آپش نہیں کر رہے ہیں لیکن چیزوں کو کرنا چاہیے اپلائیڈ فارمک پریکٹیکی کے بل جو زبین پر اتابقت رکھے یعنی جس کا کوئی نبیزہ ایک بھی برامت ہو آر بار صاحب نے برکل اپلائیڈ بات کیا ایسے تو اس ترسال بڑا لبا ہے اس کے مقابلے میں بڑا مضبوط گروہ چاہیے وہ تو بڑا کام چھوڑنا لی چاہیے جو جو بھائی کر رہے ہیں اپنے بسات کے مطابق کرتے آئے بھی ہیں آپ کے بزرگوں نے بھی اپنے بسات کے مطابق جنگ لڑی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں لڑتے تھے سیونٹی میں بھی لوگوں نے لڑی تو لیکن ابھی یہ کہ ابھی اس وقت کا فوری مسئل ہے میں نے خود اپنی طورت سی رائے کو تبدیل کر لیا ہے عارف بھار سے یہ مشورے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی آرڈر دیئے کہ یک نکاتی ابھی جو بہت پہلائیں گے پورا آزاد کشمی تو پورا آزاد کشمی تو خود سوائے ایک چیز جو ہاتھ سے ہماری نکل گی یہ دو مینے بعد ہم خود بھون جائیں گے آپ اپنے ایک سوٹیوز میں آپ اپنی ہوں گے نار صاحب کو باز بھی ٹائم نہیں ہوں گے تو میرا حالا یک نکاتی ہے ساتھ پوری طور پر اور جو بھی پلائل ہو اور اس کی پوری رکاوری کے حد پر اس کو رکھیں باقی چیزیں پلاو سے کچھ نہیں ہونا اور اس کا ایک سیاسی رکھ بن جائے گے لیکن جو فورم ہے وہ فورم دیکھیں یہ آگے چلتے بھی اس نے کام کرنا اس میں بھلے سے پولٹیکل لوگ ہی آئیں گے ان کی وابستی ہیں جو واقعوں کا لیکن یہ ایک قسم کا اگر ہم شروع میں اس کو بات نہیں کہہ سکے یہ ایک قسم کا ایک سائنٹیفک سا ریسرچ سائنٹیفک ریسرچ سائنٹی ٹائپ جو ہوتی ہے جو کل کو بریج بنے گی کائل آزم یونسٹی کے ساتھ ایک فرق تو پائے صاحب آ جائے کل ہم چلے گئے اگر یورپ تو پیچھے کون ہے وہی سوسائیٹی جو ہے وہ پرورٹ کام کرتے ہیں کل کو گندارہ والے آگے تو انہیں کے ساتھ ریٹھے گی کوئی اور گروپ انٹرنیشنل نیشنل آگیا تو وہ ایک سوسائیٹی کی اسی عنوان سے وہ بن جائے گی پر لیسے اس پر چند سیاسی حضرات میں ہوں گے لیکن اس کا سٹائل جو ہوگا یہ ایک غیر سیاسی سا ہوگا جیسے پوری دنیا میں آپ نیٹ پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس قسم کی چیزوں کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اور پولٹیکل پارٹیز کے کاموں کا بڑا بازہ فرک ہوگا تو اس فرک کو سامنے رکھتے ہیں بھلے سے اس میں پولٹیکلی کارکن بھی اچھے کارکن ساری جماعتوں میں بری لوگ نہیں احساس ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن آپ آپ ہیں اگر ان کی تلاش کی وہ نہیں آسکتے وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ لڑیں گے وہ بچارے نہیں نہیں لڑ سکتے ان کے سامنے وہاں سے یہ سارا پچھنے جائے گے تو ٹائم چونکہ آپ کے پاس تھوڑا ہے آپ نے اس کا ریزرٹ پرابط کرنا ہے یہ ایجکل کرتی ہونا چاہیے ریکاوری کرنا چاہیے اور وہ جو فورم وہ فیلال اسی کو آئیلائٹ کرے آگے چل کے آپ کے نشیستوں میں وہ ایک سائنٹیفک فورم بنا سکیں گے جو آپ کے خطے میں جو خواب پر خصوص جو چیزیں پوشیدہ ہیں جن کا تحفظ کرنا ہے اس کے لئے کام کریں گے بڑا لمبا کام کرنے گا اگر اس کو پورے آزاد کشمیر کرنا ہے اس کی اگلی میٹنگ نہیں ہوتا تو یہ پھر ایک اچھی بسال ہوگی پورے آزاد کشمیر میں ظاہر ہے راولا کوٹا کر ہوتا ہے مجھے یہ فخر سے بات کہتی کہ وہاں سے کوئی آدمی دو ٹرک رکھ کے نہیں لے جا سکتا ہم ان کو اس بات کو سلوٹ کرنا ہے میاں وائد یا سردار جو ہے تو اس کو ٹکڑے کر کے واپس کرتے ہیں تو یہ تو ان کا پلاس پوائنٹ ہے لہذا وہ تو اپنی جنگ لڑنا بہتر جانتے ہیں ہمارے ہاں کچھ مسائل ہیں آپس کے انتشار کے اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ایک سٹریٹیجی چلتے چلیں اور لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لمبا نہ کریں ہم سڑک پہ بھی آئیں وہی سوسائیٹی وہی پورن جو ہے وہ اسی علمان سے صرف اس کا یہ ہوگا کہ وہ کوئی اور بہت زیادہ چیزوں میں نہیں پڑے گا وہ پریسائسلی اسی بزور دے گا میرے خال ہے اس کو نیلم کے اس عظیب نیلم کا جو ہے یہ نیلم کا نہیں ہے تو یہ قوم کا ہے پوری ریاست کا ہے لیکن اس کے تحفظ کی بیسک جانت پرس پارٹی جو ہے آپ اس کے بیٹے ہیں آپ ہی نے لڑنا ہے آپ ہی نے زیادہ ٹائم دینا ہے اور پھر باقیوں نے آپ کے اس میں محبت کردی ہمارے تو اور ایشیوز اتنے یقین کریں ہم صبح سے شام تک اسی پہ بول کر لکھ کر تقسیم کر کے پڑھ کر شام کو دیکھتے ہیں ریزرنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پلیز یہ اس اس کو اپنے ہاتھ تک رکھیں اور باقی ہم سے اس پہ برکور سپورٹ دیں اگر ہم پرسون چھٹی بھی ہیں جو آفیس وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو چھوٹا سا ایک مظاہرہ رکھ لیں میرے کار نے پہلے فورم منا رہے ہیں فورم منا رہے ہیں فورم میں پھر میرے کار دیکھیں ہم بات کو لمبا شاید سمجھا دی سکے فورم آپ کو تین چار نشستوں میں بنانا پڑے گا اس کے ہی آپ ایک وارڈی نیٹر اس پہ تو آپ زیادہ تر ایک ایک اکشن کمیٹی منا رہے ہیں زائد صاحب میری چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ کو یہ عمل اور اس کا یک لکاتی ہے جہ دارا ہے یہ ہو گیا تو اس میں اگر آئی نومنیشن میں وہی آرم صاحب آرم عوار صاحب پر آئی بارد شادہ ایک مجھے خیلی خرک اللہ کینٹی بھی ہوتا ہوتا ہے کینٹیب ہوتا ہے آپ فہن ہے کادی صاحب ہے کچھ اس طرح ہے واقعی ہم آپ کے ساتھ تو ہی جمیاں ہوں تو ہی جمیاں ہوں گے تمہیں تو ہی جمیاں ہوں گے تو ایکشن نویٹی میں تو آپ خود رہے رہا صرف قوارڈی میں تو آپ خود رہے ہیں نہیں قوارڈنیٹر کی بات یہ ایکشن نویٹی میں تو پانچ نا آرم صاحب آپ بھی ہوں گے آپ کے میں ضرورت ہے جب ہم سب کھڑا رہے ہیں تو آپ اپنی نویٹی ہوں گے ہمیں یہ دینے کیا آپ کو بیٹھائیں گے شادی صاحب ہیں آرم صاحب ہیں یہ اب بوری کمیٹی ہے اس کے بعد رامان صاحب ہیں حضرت حسید صاحب ہیں سلی صاحب ہیں صاحب ہیں آپ جنب سے ڑ شد رہے ہیں تو غرف کنی کی بات صاحب ہیں خ ہمت نویٹ مارد پر ایکیکشن Paty اور سوڑا کر رہا ہے کہ بات کیا سوڑا ہو سکتی ہے یہ اتنے لوگ بہتے ہو جائے ہیں تھوڑے سے وہ ہم نے بنانے بینے زوجہ رہا ہے اور کلاس لوگ کارڈ زوجہ رہا ہے وہ کھڑے ہو جانا ہے میڈیا بہتے ہو جانا ہے وہ اس میں یہ نا مزاہرے سے بہتر ہیا کہ آپ اتھجاجی کیمپ لگا اس میں تھوڑے لوگ بھی ہو تو وہ آئی جائے نہیں جائے سیدی بھائی گھنٹ کلی تھوڑی تھیاری کر دی کھڑتی ہے یہ آپ ان کا سارا میڈیا دو سے آروا بھائی ترچس بھی لیں گے آپ نے آدھا گھنٹے کلی بھی کھڑے ہو گئے وہ آپ کی پیلی آزرین پڑ جائے کیونکہ ان کی وجہ سے میڈیا تو آ جائے گا دس تو کم جنگی ہو جائے گا یاربج کریں زیدہ گھڑائی جی بارہ بجو موسیقی 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 جو متعلق ہے اُت کے خلاف کاروائیت کارلی سے کسا جاتا ہے ہاں یہ کارلی کے کارلی کیا ہے کہ کاروائیت کی جائیں کی جائیں اپنے انتظار سے کتے ہیں جوال بھائیت کوجی روگوں سے آتھ اڈائیں دی اوازی مجھے گاڈ میں رونا کرتا ہے جو اس میں آپ نے ایک خواب کیا ہے اچھا کتا ہے